اس دور میں انسان کی سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے یہ ہے وہ نکتہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے خاص طرح پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھی میں نہیں آتا جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ اُبرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہیں یہ ہیں یا اخلاقیات ہیں یہ ہیں نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں جبکہ آج کے دور کی جس دور کے فاتح ہے محمد الرسول اللہ نوٹ کر لیجئے فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے جبکہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بیمانی ہو کر رہ گئے جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں آپ کا بچہ آپ کا بیٹا ہے آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا آپ غلط کاموں سے بچانا کیسے بچائیں انہی سکولوں میں بھیجیں گے انہی کالجوں میں بھیجیں گے فرض کیجئے تہہ کریں تو نہیں بھیجتا بہت سکول میں نہیں بھیجتا کالج کہاں رکھیں گے غار میں بند کریں گے وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویجن دیکھ لے گا گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کال میں پڑے گی کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے کس غار میں اس کو بند کرویں گے آپ بے بس ہیں بچے دیجئے اور حوالے کیجئے وہ نظام کے حوالے ہے وہ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا کوئی لاکھ میں ایک نکل جائے کوئی ایکسیپشن ہو جائے بچ جائے میں کالے نے نظام بنایا تعلیم کا اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیتیں مدل کروے گا یہ تو نظم ہے نظام ہے اس نظام کے ساتھ بابستہ چیز ہے انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے غریب اس کے کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کے چوائسز ہی نہیں مقید ہے ہر شخص جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو یہ ہے اصل بات اور بیست محمدی کا نکتہ عروج یہ موسیقی